پردیش میں چل رہے سیاسی گھٹنا کرم کے بیچ راجے سبہ سانسد کی روڑی لال مینہ آج دوسہ میں پریس سے روب روحے انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ سنکٹ کی گھڑی میں لوگوں کے کام آئے ہیں دو ہزار تین میں وسندر راجے کا ساتھ دیا دو ہزار آٹھ میں گہلو سرکار کو چھے ویدھائیکوں کے ساتھ سمرتن دیا انہوں نے کہا کہ سچین پائلٹ کو کونگریس میں سممان نہیں ملا بلکہ ان کے سوابیمان کو ٹھےش پہنچائی گئی ایسے میں سنکٹ کی گھڑی میں اب ہم ان کے ساتھ ہیں ان کو سممان ملے اس کے لیے ہم ان کا بھاجیپا میں سواگت کرتے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ہم سدا دوسروں کی سنکٹ میں مدد کرتے آئے ہیں وہ سندر جی کی بھی کیا راجیس پائلٹ صاحب کی بھی کیا گہلو ساہب کی بھی کیا اب چونکہ سچین پائلٹ سنکٹ میں ہے اور ہمارے راجستان کے بلکہ ساری جمین دوسہ میں تیار ہوئی ہے پائلٹ پروار کی تو ان کے اسٹیت پر خطرہ ہے تو سنکٹ کی اس گھڑی میں میں چونکہ مینا سماج کے پانچ لوگ ان کے ساتھ مینا سماج مجبوطی سے کندے سے کندہ لگا کے ان کے ساتھ کھڑا ہے تو سماج کھڑا ہے تو میں بھی پائلٹ صاحب کے ساتھ کھڑاؤں سنکٹ کی اس گھڑی میں ان کو وشواج دلانا چاہتا ہوں اس وشواج کے ادھار پر پارٹی کے سوچ کے ادھار پر میں ان کو بھارتی جنتہ پارٹی میں آنے کا نمطر دینا چاہتا ہوں لیکن ان کے بیان سے ایسا لگا کہ ان کو بھارتی جنتہ پارٹی میں نہیں آنا چاہتا